گلی روٹیاں بیسٹ ہیں آپ نے ان کا استعمال لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے اور ان کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے آپ نے ان کو ایک شام پہلے جو ہے گلہ کر دینا ہے تو اس کو یہ اس طرح دو مٹھیاں بار کے اس میں ڈال لینا ہے ٹھیک ہے بہت ہی بہترین ہوتا ہے جہاندنوں کے حازمے کے لیے اور جہاندنوں کی گروت کے لیے بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ ان کی دیکھیں کھانے کی دیکھیں ان کی طلب دیکھیں اور یہ ماشاءاللہ ہمارا چھوٹا شہزادہ بکر ہے یہ دیکھیں یہ بھی یہ گھار ہے صبح اور شام کو کرنا ہے اگر آپ کے بکری کے بچے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ہیں بلکل سترے ہیوی ویٹ ہو جائیں گے اور وہ بلکل صحت ماندور ان کو کسی قسم بھی مواری بھی نہیں لگے گی اور یہ ہے کہ وہ ویٹ بھی گین کریں گے اسلام علیکم ویورز شجیل گوڈ فارم کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان شوئی برشاد آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے بکری یا بکری کے چھوٹے بچے یا چھترے جو ہیں وہ کمزور ہیں ان کو اگر ڈائیٹ کی ضرورت ہے تو آپ اگر اس کی نیچرلی ڈائیٹ پلان کرنا چاہتے ہیں ان کو فربا بنانے کے لیے ان کو موٹر کرنے کے لیے ان کی صحت بنانے کے لیے ان کی گروتھ کے لیے آج آپ کو انشاءاللہ ایک ایسی ڈائیٹ بتاؤں گا کہ جس کو استعمال کرنے سے آپ کے بکرے چھترے کا وزن بھی بڑھے گا ماس بڑھے گا ان کا ویٹ بھی بڑھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی گروتھ جو وہ اچھی ہوگی ٹھیک ہے اور یہ ہے نصحاب بالکل بغیر کسی دعائی داروں کے میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور ان اپنے بکروں کو کھلا کے بھی دکھاؤں گا کہ کتنے مزے سے یہ جو ہے یہ جو میں آپ کو چارہ بتانے لگوں کتنا مزے سے یہ ماشاءاللہ کھائیں گے اور اتنا ہیلتی ہے اتنا ہیوی ہوتا ہے ماشاءاللہ کہ بپ کے بکرے جو ہے اس کو آسانی سے جو وہ حضم بھی کر جاتے ہیں اور ان کو لوز موشن بھی نہیں لگتا ایسا ہوتا ہے کہ طاقت والی چیزیں کھلانے سے بکروں چھتروں کو یہ ہوتا ہے وہ لوز موشن لگ جاتے ہیں مگر میں انشاءاللہ آپ کو آیا جو نصحہ بتا رہا ہوں اس کو کھلانے سے بلکل لوز موشن بھی لگے گا اور کوالیٹی اور اچھی والا جو میں آپ کو انشاءاللہ یہ نصحہ جو بتانے لگوں ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلے کہ کرنا آپ کے پاس توڑی ہونی چاہیے صحیح ہے یہ دیکھیں یہ توڑی ہے میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں میں آپ کو انشاءاللہ جیٹیل سے گائٹ کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے یہ والا نصحہ کس وقت پر کھلانا ہے اور اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے کتنی کتنی کونٹی میں آپ نے چیزیں لینے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلے تو آپ نے توڑی لے لی ٹھیک ہے یہ توڑی جو ہے آپ نے اپنے ضرورت کے مطابق اگر آپ کے پاس ایک بکرے دو بکریاں تین بکریاں جس سے آپ نے توڑی جو لے لینے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس میرے پاس جو ہے وہ چھوٹے بچے ہیں تین اور ایک بڑی بکری ہے تو اس کے لیے میں اتنی یہ توڑی لے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے گلی روٹیاں سے یہ یہ گلی روٹیاں جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں جانبوں کی گروت کے لیے جانبوں کے ویٹ کے لیے جانبوں کا اگر فربہ بنانا چاہتے ہیں تو گلی روٹیاں بیسٹ ہیں آپ نے ان کا استعمال لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے اور ان کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے آپ نے ان کو ایک شام پہلے جو ہے گلہ کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس دو بکری ہے تو آپ نے تین روٹیاں بھی گو دینا ہے اگر چار بکری ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پانچ روٹیاں بھی گو دینا ہے رات کو اور آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ آپ نے کس وقت پر کھلانا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے رات کو بھی گو دی اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے جب صبح وقت آپ نے کھلانا ہے ان کو تو اسی طرح اس کو مسل کی اس طرح ceux جو بڑیر کر لینا ہے روٹی کو اور ان کا جو پانی جو ہے نا پانی آپ نے پہلے اتار لیکن ہے ٹھیک ہے پانی اتار کے اس کو روٹیں کو اچھے طرح دو اور کریں پھر میں چھوڑا سا پانی دوسرے ایڈ کر کے آپ نے پھر اس کو اچھو طرح مسل لینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے کہہ کرنا ہے ان کو ٹوڑی کے اوپر ڈال لینا ہے اس طرح سے صحیح ہے آپ جب توری کو اوپر ڈالیں گے اس کے پاس جو آپ نے ایک اور دو چیزیں اور ایٹ کرنی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چوکھر ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے چوکھر لے لینا ہے اور اس کو یہ اس طرح دو مٹھیاں بار کے اس میں ڈال لینا ہے ٹھیک ہے یہ چوکھر جو ہے یہ بھی ماشاءاللہ بڑا کوالیٹی والا یہ ایک فارمولا ہے بکنو چھتنوں کے لیے بکنو کا ماس بڑھانے کے لیے ان کا ویٹ بڑھانے کے لیے اور ان کی گروس کے لیے بہت ب بہترین کردار ادا کرتا ہے چوکھر ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال لیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے سوڑی ڈال نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے سوڑی جو ہے وہ بندے کا لازمی جز ہوتا ہے کیونکہ یہ چنے کا چھلکہ ہوتا ہے اور چنے کا چھلکہ بہت ہی بہترین ہوتا ہے جانوں کے حازمے کے لیے اور جانوں کی گروس کے لیے بھی ٹھیک ہے تو آپ نے سوڑی کا بھی استعمال کر لینا ہے ٹھیک ہے اور چوکھر کا بھی استعمال کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گلی روٹی اور توڑی ٹھیک ہے یہ چار چیزیں میں آپ کو دوبارہ بتا دوں گلی روٹی گلی روٹی سوڑی چوکھر اور اس کے ساتھ ساتھ توڑی ٹھیک ہے اور یہ چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈال دیا اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اور اپنے بکروں کو کھلا کے دکھاؤں گا آپ دیکھیں گے آپ ما شاء اللہ کہ میرے بکر اس کو بڑے مزے سے کھائیں گے اور یہ جو ہے کوالٹی والا جو بندہ ہے ما شاء اللہ آپ کے بکروں چھتروں کے لئے بہت بہترین ہے ان کی ڈائیٹ ان کے ہیوی ویٹ کے لئے اگر آپ فروا بنانا چاہتے ہیں تو بیسٹ ڈائیٹ ہے میں ابھی آپ کو یہ مکس کر کے اور اپنے بکروں کو کھلا کے پریٹیکلی دکھاتا ہوں جی تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے مکس کر لیا ہے یہ میں بڑے جو ہیں بکرے ایک بڑا بکرہ اور دو بکریاں ان کے لئے مکس کی اور ہمارا چھوٹا بچہ ہے جو بلکل بکرہ بکری کا بچہ ابھی تو وہ یہ بڑے بکرے اس کو کھانے نہیں دیسے تو میں اس کے لئے میں نے سیبرٹ بنالی میں ابھی انشاءاللہ آپ کو ان کو کھلا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ یہ میرے خوبصورت اور کوالٹی والے پیور راجنپوری بکرے ہیں ما شاء اللہ دیکھیں کتنے مزے سے کھا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بھی بکری ہے ما شاء اللہ میری پیور راجنپوری بکری ہے ماشاء اللہ ان کی دیکھیں کھانے کی دیکھیں ان کی طلب دیکھیں ما شاء اللہ ہمارا چھوٹا شہزادہ بکر ہے یہ دیکھیں یہ بھی یہ کھا رہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی بڑے مزے سے کھا رہا ہے میں آپ کو کنوز view کر کے دکھاتا ہوں تو یہ یہ تھا میں نے آپ کو بھی ڈائٹ بتائی ہے یہ بکروں چھتروں کے لئے بکروں کی ڈائٹ کے لئے بکروں کا فاربہ بنانے کے لئے بہترین ڈائیٹ ہے ماشاءاللہ اس سے یہ ہے کہ آپ کے بکروں چطروں کا ویٹ بھی پڑے گا ان کا ماس بھی پڑے گا اور وہ ویٹ بھی گین کریں گے ٹھیک ہے تو اب آپ کو آپ نے کھلانا کس ٹائم پہ ہے آپ نے اس کا استعمال جو ہے وہ صبح اور شام کو کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے بکری کے بچے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ہیں بلکل تو آپ نے اس کا استعمال جو ہے وہ صبح شام کرنا ہے ٹھیک ہے اور ان کو تھوڑی سی کونٹی میں شروع کرنا ہے زیادہ نہیں دینا پھر آہستہ آہستہ آپ نے اس کی مقدار جو وہ زیادہ کر دینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے مزے سے کھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بھی اپنے بکروں چطروں کے لئے اس طرح کا ڈائیٹ جو آپ وہ پلان کریں روڈیاں گلیاں استعمال کریں اور ٹوڑی اور سوڑی اور چوکھر جو استعمال کریں اگر آپ بکروں چطروں کا بیٹ چاہتے ہیں ان کا فربہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ والی ڈائیٹ پلان کریں ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بکرے چطرے ہیابی ویٹ ہو جائیں گے اور وہ جو ہے وہ بالکل جو ہے صحت ماندوں ان کو کسی قسم بھی مماری بھی نہیں لگے گی اور یہ ہے کہ وہ ویٹ بھی گین کریں گے ٹھیک ہے اور لوز موشن بھی نہیں لگیں گے اس کو کھلانے سے اور یہ ہے کہ یہ آپ نے صبح اور شام کھلانا ہے اور پہر کو آپ نے سبس چارہ استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ اپنے بکروں چطروں کے استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے بکروں چطروں کے جو ہے وہ ڈائیٹ مون کا فربہ بھی بنے گا اور وہ صحت ماند بھی ہوں گے تو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند دیجئے ہماری اس کی ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ